مٹی کا پیالہ جو ہے یا مٹی کی کنالی مٹی کا برتن اس کے لیے بہترین ہے یہ ہم نے اس کے لیے یہاں رینجمنٹ کیا ہوئے وائل برڈز ہیں جو ہمارے وزٹرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے دانہ تو وہ کئی نہ کئی سے ڈھونڈ لیتے ہیں کوشش کرتے رہیں کہ سخت دھوپ میں شدید گرمی میں ایک آت دفعہ دو دفعہ یہ پانی تازہ ڈال دیا کریں اور اس میں تھنڈا ڈال دیا کریں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاوید اکبال آج بائیس مائی دوہزار چوبیس ہے اور آج کا جو لاہور کا ٹمپریچر تھا وہ فورٹی تھری ڈگری سنڈیگریڈ تھا یعنی کہ گرمی اروز پہ ہے اس گرمی میں ہمارے پودے اور ہماری جنگ چل رہی ہے ایک دوسرے کو سیو کرنے کی پودے کوشش کر رہے ہیں کہ سایا دیں اکسیجن دیں اور اپنی ترو تازگی سے ہمیں زندہ رکھیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو پانی دیں ٹائم پہ کیر کریں اور پودوں کو زندہ رکھیں اس دوران ایک اور مخلوق ہے جو ہم دونوں کی طرف دیکھ رہی ہے ایک وہ درخت ہیں وہ ترو تازہ رہیں گے خوش رہیں گے تو ان کی اوپر آ کے بیٹھیں گے اور ایک ہماری طرف کیجئے ہمیں کچھ کھانے پینے کا بندبست کریں اب بلکل آپ سے ہی سمجھیں یعنی کہ ہمارے برڈز جو وائل برڈز ہیں جو ہمارے وزٹرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے دانہ تو وہ کئی نہ کئی سے ڈھونڈ لیتے ہیں پانی بھی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو اس طرح سے ساف ستھرا پانی مٹی کے برتن میں اپنے اپنے کپیسٹی میں اپنے اپنے گھر میں بالکنی میں چھت میں ٹائرس پہ کہیں نہ کہیں ایک سایدار جگہ پہ ساف ستھرا پانی جس طرح کہ ہم ہماری خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیئے ویسے اس کو ڈالیں تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ مٹی کا پیالہ جو ہے یا مٹی کی کنالی مٹی کا برتن اس کے لیے بہترین ہے یہ ہم نے اس کے لیے یہاں رینجمنٹ کیا ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس میں آپ پانی ڈالیں تو آج کل ٹیب وارٹر بھی تھوڑا سا گرم ہے اچھا جب آپ اس کے اندر ٹیب وارٹر ڈالتے ہیں تو یا تھنڈا کلر سے پانی لیں جو ہم خود پیتے ہیں یس تو یہ بھی دو تین گلاس اس کے اندر ڈال دیا کریں یہ جو میں نے کام کیا ہے نا پانی کی آواز اور تھوڑے سی اس کی کہیں نہ کی نظر آئی ہے تو کہیں نہ کہیں برڈز کو یہ والی کہیں سیگنل پہنچ جاتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے اور ایسا سسٹم ہے قدرت کا تو اس سے اٹریکٹ ہو کے جناب وہ پہنچ جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں تو اس کے بعد وہ پانی پیتے ہیں یہاں پر آکے پیتے بھی ہیں پھر اس میں نہاتے بھی ہیں تو اگر آپ چاہیں تو پینے کے انتظام کے ساتھ ساتھ ایک اور کنالی بھی رکھ دیں ایک اور برتن بھی رکھ دیں مٹی کا رکھیں گے تو اس میں پانی کمپریٹیولی تھنڈا رہتا ہے تو وہ نہانے والا ایک رکھ دیں اس کے اوپر لکھیں یہ آپ کا برت بات ہے اور یہ آپ کا پینے والا پانی ہے اور کوشش کرتے رہیں کہ سخت دھوپ میں شدید گرمی میں ایک آت دفعہ دو دفعہ یہ پانی تازہ ڈال دیا کریں اور اس میں تھنڈا ڈال دیا کریں تو دعائیں ہیں جیسے مرضی آپ لے لیں جتنی مرضی لے لیں ہزاروں طریقے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ آپ کی چھوٹی سی کاوش چھوٹی سی نیک نشتی کل کو آپ کو لیے اتنے تھنڈے پانی کا اور اتنی نعمتوں اور برکتوں کا باعث بنیں اس کو فالو کیجئے اور ننے ننے معصوم پرندوں کے لیے تھنڈے پانی کا باعث بنیے ان کے نہانے کا بندبس کیجئے اور انجوائے کیجئے اگر آپ کو بھی موقع ملے تو آپ کہیں گاؤں میں جائیں ٹیول میں جا کے چلانگیں ماریں اور چل ماریں اور چل مارا کریں آپ بھی اور خوش رہیں اپنا خیال رکھیں ہیپی گارڈنگ